اسلام علیکم ناظرین مناظر تو آپ بہت دیکھتے ہوں گے لیکن جو مناظر اس وقت میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں بڑے یونیک مناظر ہے یہ بلکل اس درخت کو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پتے اس کے سبزیں کچھ پتے اس کے بلکل رڈ ہیں اور ساتھ کر کے یہ میرے گاؤں کا اس وقت خوبصورت منظر ہے یہاں کا اور اس طرح تھوڑا سا گرمی موو کر کے آپ کو بتاؤں تو بلندو بالا جو پہاڑ ہے وہ یہ خوبصورت نظارہ پیش کر رہے ہیں لیکن ان بلندو بالا پہاڑوں کو اس وقت دھن نے اپنی آگوش میں لیا ہوا ہے ایک عجیب سا یہ منظر پیش کر رہے ہیں ایسے پتا چلتا ہے کہ قدرت کے اس حسین نظارے کو دیکھ کر کہ خدا کی شان کتنی عظیم ہے اور اس وقت تھنڈی تھنڈی ہوا چاہ رہی ہے موسم یہاں کا بڑا خوشگوار ہے اور رنگ برنگ پھول کھلنا شروع ہو چکے ہیں بلائی لاکوں میں اور خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں ان کی جو بینی بینی خشبو ہے ایسے پتا چلتا ہے کہ جیسے آپ نے عالی قسم کی پرفیوم استعمال کی ہوئی ہو اور آسمان اگر آپ کو دیکھاؤں تو سورج کے ساتھ بادنو کی آنکھ مچودی کا سلسلہ بھی جا رہی ہے کہیں کالے سے آپ بادل ہیں کہیں آکے آپ سامنے دیکھیں تو سفید بادل بھی نظر آ رہے ہیں خدا کی شان ہے جی جگہ یہ سامنے بلکل سکرین کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ناظرین یہ دیکھیں آپ سامنے یہ ایک طرف دھوپ لگ رہی ہے لیکن جی جگہ میں اس وقت موجود ہوں یہاں اس وقت مکمل طور پہ اس وقت جو ہے بارش تھم چکی ہے اور کہیں کہیں دھوپ نظر آ رہی ہے آسمان بھی بلکل سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہیں آسمان صاف نظر آ رہا ہے کہیں کالے سے آپ بادلیں اس خوبصورت منظر کو آپ کو دکھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ گاؤں کی دنیا کتنی خوبصورت ہوتی ہے اور ہم بہت خوش قسمت لوگیں جو ازاد کشمیر کے بلائی علاقوں کے اندر رہتے ہیں اس خوبصورت موسم سے محضوظ ہوتے ہیں اور یہ تھنڈی تھنڈی صاف و شفاف آب و ہوا اللہ کی طرف سے ہمارے لئے یہ ایک بہت بڑی نیامت ہے اجازت دیجئے اللہ نیکے بار